اللہ غفور بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ دبواب بھی ہے اللہ ستدار بھی ہے اللہ رعوف بھی ہے اللہ وجود بھی ہے لیکن شدید العقاب بھی ہے صدا دینے میں نہائیت سخت شدید انتقام بھی ہے شدید ترین انتقام بھی ہے اس اعتبار سے میں نے آج کی جو آیات شرائی تھی آپ کو کیا ہے تو انفتار کا مرکز ہی مصموعی ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا اللہ کی شان رحیمی پر شان دفری پر دھوکہ کھا اللہ مغفور ہے بڑا رحیم ہے مغفور ہے رحیم لہذا کیے جاؤ جو کر رہے کھائے پیو جاؤ جو حرام کھائے ہو یہ جاؤ کوئی وہ مغفور ہے وہ رحیم ہے وہ ودود ہے وہ رعوف ہے یہ ہے اللہ کی شان زفاری پر دھوکہ کھا جانا چنانچہ یہ سورہ الفطار کا مرکز ہی تجھو نہیں ہے اب اس کے بعد وہ الفاظ آئے یا ایوہا الانسان ما غر رکب رب کل کریم تجھے کس چیز نے دھوکہ لے دیا ہے اپنے رب کریم پر رب کریم پر دھوکہ رب تو بخشنے والا ہے رب تو بخشنے والا ہے غفور ہے رحیم ہے سداد احمد اکلا بل تکسے بون ابی الدین تم جزا و سدا کا انکار کر رہے ہو اللہ کی غفاری پر دھوکہ کھا کر جزا و سدا کا انکار کر رہے ہو اگر اللہ بس غفاری غفار ہے تو جہنم کائے کے لیے اگر ستاری ستار ہے تو جہنم کائے کے لیے اسی مضمون کو ما غر رب کب رب کل کریم سورہ حدیر میں بیان کیا گیا کہ منافق اور نفاق میں بڑھاتا رہتا ہے شیطان چنانچہ وہاں آتا ہے غر رکم باللہ الغرور تم جب بڑھتے بڑھتے پہلی سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج ہوتے ہوتے اس انتہا کو پہنچ گئے ہو تو تمہیں اصل میں اس دھوکے پاس نے بہت دھوکہ دیا اپنے رب پر وہ دھوکے پاس سیطان لعین کیے جاؤں کیے جاؤں رہیم ہے اللہ تو بڑا قفار ہے سندہ رہے پرشنے والا ایک اور جگہ آتا ہے سنہ دخان میں یوم نبتشت مدسط القبرا اننا منتقبون ہم وہ دن جس دن کے ان پکڑیں گے زبردست پکڑ اننا منتقبون جب تمہارے رب کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہو جاؤں نبتشت مدسط القبرا اننا منتقبون موسیقی 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 موسیقی